مہتر مدرات اور اس جنسے کے اور اس جمعیہ سنبیہ کے صدر صاحب اور اسے محمان آئے ہو اور ہمارے خصوصی محمان حضرت مورانہ موسکی اسماعیل صاحب فاسمی جو مالی گاؤں اور شہر کے صدر بھی ہیں جمعیہ سنبیہ کے صدر ہیں اور مال سے ودایت بھی ہیں ماشاءاللہ بہت ساری خودیوں کے مالک ہیں بہت سارے اللہ اللہ تعالی نے ان کو ایک نوازار ہے دارلوم جو بلدی شورا کے لکن ہیں لکن عاملہ اس کے بھی لکن ہیں تو بہت مہین دلی کی کہہ رائیت سے جامعیہ سنبیہ کی طرف سے کہ تمام اصابدہ معلومات کی طرف سے اور کیلاش پر والوں کے طرف سے حضرت کا جہدیل سے شکر گزار حضرت نے یہاں آ کر ہم پر جو احسان فرمایا ہے ہم کسی طرح اس کے قیمت ادا نہیں کر سکتے اپنا بہت قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لے رہے ہم کسی بھی ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں بسکر ان کا شکر ادا کریں پہلے اللہ بھول عزت کا شکر ادا کریں اللہ نے ہمیں موقع دیا حضرت کو یہاں ملانے کا پھر حضرت کا شکر ادا کریں کہ وہ تشریف لائیں اور جو ہے نا ہمیں اپنی زیادت کا اور ان کی نصیحت سننے کا موقع دا فرما جامعیہ سمیہ جہاں ہم تشریف فرمان ہیں دو ہزار چار میں قیم ہوا ہے الحمدللہ شروعی سے جامعیہ سمیہ دردی پر ہے حضرت مولانا نادم ندوی صاحب کی سرورستی میں اور الحمدللہ اس سال دیکھ پن طالبات نے جامعیہ سمیہ کی فراغت حاصل کی ہے بہت ساری بچیاں ان میں وہ ہیں جو ہائی سکول اور انٹر کا بھی پڑھ دے رہی ہیں دین اور دنیا کی طالیب کا جو سنگم حضرت مولانا نادم ندوی صاحب نے بتیس سال پہلے المہد کے عشقے سے کیا تھا وہ الحمدللہ کامیاب ہے وہاں المہد میں بھی اور یہاں بھی بچیاں بھی ہماری بائی سکول ایتر بھی کر رہی ہیں علمیت کے ساتھ اور تقریباً پانک سو سے زیادہ طالبات فارج ہو کر اپنی جواں پر دوسرے مقامات پر کام کر رہی ہیں پیسو جہا جہاں میں سمیہ کی برادشت ہے وہیں اللہ کا خدل ہے کہ کروڑوں کا بجٹ ہے وہ اللہ کے خدلوں کے لئے سے پورا ہو جاتا ہے مجھے حضرت کے خدمت میں سپاس نامہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ سپاس نامہ میری طرف سے حضرت مورانا محمد اشتیاخ صاحب کا سمئی جو حضرت کے بہت قریبی لوگوں میں سے ہیں اور یامیہ کاشی بلوم چھوکر بھولتی روائناز استاد این استاد حری سے میں ان سے مہتی مانے جو جماز کرتا ہوں کہ میری طرف سے وہ سپاس نامہ پیش کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم سپاس نامہ بخدمت عالی جناب حضرت مولانا مفتی محمد اسماعی صاحب خاصلی بزلہ العالم شیخ الحدیث دارالوں محمدیہ و ایلے مالیوں مہراشتہ محفر مہمان اور حاضری درمیٹفی ہمارے یہ آج بڑی سعادت و بسرد کا دن رہے کہ ہم اپنے محسن ملت کے داعی محبت و اخلاص کے پہکر اور ایک ایسے عالم ربطانی کا استقبال کرنے ہیں جس کی زندگی علم و عمل فضل و قمال دعوت و بصیرت اور حمد انسانیت سے عبارت ہے اس کی حیات بیر بلوں میں اخلاق قدریں کردال کی عزمت اور لا ضرال خلوص و محبت کی پہکشائیں سبھی ہوئی ہیں آپ ہمارے جذبات اور احساسات کو یہاں کے دروبان یہاں کے ذرے ذرے مشکلان فضا پر مسرکت ماہور اور ایک ایک فرد کے چہرے سے حویرہ ہونے والی پر نور مسکرہٹوں سے محسوس کر سکتے ہیں یہاں کے معلومین و معلومات اور تعلیمات اور یہاں کا ہر فرد آپ کی آمد پر اپنے کے باعث سابس سمجھتا ہے خیر امت کے مخلص دائی جامعہ سمجھا سے آپ کا تعلق کسی ذاتی درج کی بنا پر نہیں ہے نہ کسی باطنی لالت کی وجہ سے یہاں کے افراد سے نہ آپ کا خو کا رشتہ ہے نہ کسی سے نہ سب و خاندان کا قانون نہ جمرافیائی اور علاقائی جذباتیت ہے نہ عوضہ و منظم کی حبیث لیکن اسلامی حقوبت اور دینی حمیت کا رشتہ ہے جو تمام فوری رشتوں جغرافیائی حد پردیوں علاقائی جذباتیت اور زندگی اور اس کائناتی فانی کے تمام سوالوکات وہ رشتوں سے بڑھ کریں معذر نحمان آپ نے اسی رشتہ حقوبت دینی نسبت تعاویٰ کی مقصد اور ایمانی جذبے اسلامی قڑک اور ادارے کے مقاصد سے ہم آنے کی پہلان پر اپنی تمام تر مشہولیات مقومت و مصروفیات کے باوجود جو راستے کی سعوبت میں پرداشت کی ہیں اور ہزاروں میل کا سفر تہہ کر کے آپ یہاں پر شریف لائے ہیں اس موتے پر ہم گل کی گہرائیوں سے آپ کا اس پر طوال و خیر مفتم کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ یہ تعلق ہمارے کام کو نئی جہد رتا کرے گا اور ادارہ انشاءاللہ العزیز اپنے وطاسد کی تکمیلی میں سرکر میں سفر رہے گا محترم سامعین مہمانہ میں گھرانے کا تعلق ایک علمی گھرانے سے ہے جس کی دعوتی کوششوں اور عوامی اور رفاعی مدماد سے مالیہوں کا پراختہ واقف ہے حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب الدزلہ العالی کی شخصیت اور آپ کا علمی اور مقانی مقام مرتبہ اور سکن خلق کے لئے آپ کی مسائل جمیلہ کسی کاروخ کی محتاج نہیں ہے آپ ایک بیلوز داعیل اللہ اسلام کے مخلص ترجمان اور ایک کامیاب خطیب و واعظ تجرب اکار اور ماہی مدرس بہترین منتظم عالم حدیث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ماہید سیاست دامی ہے عوام خواص کا اعتماد آپ کو ہمیشہ سے حاضر ہے اکابر ملت و بزرمان دین کے آپ منظور نظر رہے ہیں حضرت مفتی صاحب حضرت اللہ العالی کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے آپ معلوم کے معروف دینی ادارے داروں محمد یا ادوائی روڑ میں عشق الحدیث رہے ہیں آپ نے ایک زمانے پر قلم حدیث کی مسئلت کو بخشی ہے تنریز کے علاوہ آپ اپسے اتنامت کر دیئے ہیں دین و ایمان سے دور لوگوں کو راہ راستے پر رہنے کے لئے ادوائی راستے پر رہنے کے لئے اور معلوموں کی جامع و حدیث اتنامت محرام آپ کے حق دوئی جران و بیبادی اور اعلیت قید اللہ کیلئے کوششوں کی اکشاہی ہیں خدمت خلق کے خاطر آپ نے صوبائی انتخابات میں رہیت سا لیا اور اس وقت الاندلاللہ دوسری مرتبہ اہمیل منتخب ہو کر اس میدان سے انسانیت کی مسئلت آئی فرما رہے ہیں مصیب براہ ادھر ہند تعلیم دیورت کی مجلس شوراہ اور مجلس عاملہ کے بھی آپ اپنے رکیر ہیں اسی طرح ملک کی اہم اور معروف تنظیم جمعیت علماء ہند کی سرارت کے پلیٹ فارن سے بھی آپ کو مملک یہ فرمت کر رہے ہیں محقر مہمان اعزام بچیوں کی تعلیم جس قدر اہم ان کی جہالت سے پولی نسل جہالت کا شکار ہو جاتی اور ان کی عیم سے پولی نسل میں شعور و بہتالی کے لہر پیدا ہو جاتی المعہد الاسلامی مانت مون رہ کر مجھے اس باق پر شدت سے حساب ہوگا تھا کہ اس باق چاروں طلب طلبہ کے ادارے موجود ہیں بچے الحمدللہ میں بھی دینی و عشر حلوم کی اتضاف کے ساتھ پڑھ پڑھا رہا ہوں اس کا مستقی طابناک ہو رہا ہے لیکن بچیوں اور بنات سے ایسے ادارے ہمارے حلوم میں بہت کم بلکہ نہ ہونے کے درجے میں ہیں جن میں عصری و عدیر حلوم کی عبیلش کو اور ہماری بچیاں اسلامی ماحول و الہتت حلوم حاصل کر سکیں اور اچھے سماعت کی تشکیل میں نباہ کردار ادا کرسکیں اسی خیال کے تحت اپنی اکیلوپی بیٹی وہ مولانا نزوان احمد زدہ بھی مرحوم کے قائم کردہ جامعہ تو مقبنات لبنوں میں تعلیم کیلئے دھیجا جس سے ادارے کے قائم کرنے میں بہت مدد ملی اب یہ بیٹی سعیدہ سعید ہی اندر کے معقول اور طالبات و انتظام کی ذکرانی کر رہی ہے اس سے ہمیں بڑی مدد بلکی ہے اللہ تعالیٰ اسے صحت و آخر اتصاب رکھیں آمین محمد محکرم یہ جامعہ سمجیہ نے ہاں آپ تشریف فرما ہے جو معافوز ہیں انہی خیالات کی تصویر اور انہی دلکات کی عقاسی بچیوں کو محضب بلانے انہیں مخبوط تعلیم کے موجود نقصانہ سے محفوظ کر کے اسلامی روکی کی معافوز میں پروان چڑھانے کا جو بہت کار فرما تھا اس کے لئے دو ہزار دو میں کلاش کر کے اس اہم مقام پر ایک رکھائے آوازیں خرید کر اکیس سفر و دنفر سن چودہ سو چوبیس مطابق چوبیس اپریل سن دو ہزار دین بروز جمعیات کیارہ بلے دن مولانا محمد نازم صاحب رجبی کے دست مبارک سے اس قسم کے پنیاد رکھا گیا مولانا نے بہت الہاوزاری کے ساتھ بچیوں کے پاگیرہ مستقل کی دعائی کی اور پھر پندرہ جملائی دو ہزار چار میں بڑے قضب و احتشام سے اپنے وقت کے ولی کامل سعید الرحمان صاحب آدمی نظمی تشریف لائے اور انہوں نے مخال شریف کا پہلے سبق پڑھا کر جامعیات سنیہ کی تاریخ علم کی اس موضوع پر علماء صلحہ اور جانش کاران خون کا اجمع غفیر تھا اور جامعیات سنیہ اور اس کے رفقہ کے لئے یہ پڑے سالح کی بات تھی کہ ایسا کل کی طبعہ کتاب اللہ کی زمزمہ سنگی سے وہ محسوس ہو رہے تھے اس کے بعد الحمدللہ مختلف شخصیات کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا ان کی دعاؤں کے برطتوں سے ادارہ کھنپور رہا ہے افکت بفضلی تعالیٰ پانچ سو ستاول خالبات یہاں سے فارغ ہو کر اپنے اپنے مقامات پر اپنے بیسات کے مطابق عجو کی خوشتی پھیلانے میں نظمت ہیں اور اس کے ایک شمع تائیر اگر کوبار محسوس ہو رہے ہیں سرہ دست جامعہ سنیہ میں کیارہ ستاولہ تعلیم ہیں تین سو مجھ پر تعلیمات مطابق سے بھتاری ہوئے ہیں اسی طرح ہمسوس کا بھی ایک ترجہ ہے اس میں پچیس طرح ہمسوس قرآن کے لولت سے بارہ وار ہو رہے ہیں موقع مہمار بڑھانے آتے لئے بکار ہے سرک و کرم تشیدہ اور زمانے کے حدار سرکتے ہیں اور اس کے بھی بھی سائلی اگر اتران نہیں کر سکتا کہ زمانہ معاشرے کے خوشتہ وال مستقلی کے لئے بچوں اور بچوں کی تعلیم مہت زیادہ ضروری ہیں یہ بھی آپ نانتے ہیں کہ اس وقت محضور تعلیم نے مسئلی معاشرے میں خسان بروا کر رکھا ہوں اور ارتدان کے لہرے ہمارے گھروں میں لبے غم صحیح کر رہی ہیں اور اس وقت تو کلہ کلہ عبادیات اور اپنے سمان سے بباوت ہو رہی ہیں ایسے نالک حالات میں ایسے گتاروں میں ضرورت اور دیارہ وردہ بھی ہیں محترم حضرات آخر میں پھر سے آپ کا ایک بردی و شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے محفتوں کا ثبوت پیش فروا اور نحمت سفر برداشت کی اور حیم دوستی کے پیش رذر پشریف لائے اور اپنے تمام محسنین و نسلسین اور معاملین کا جو برابر ہمارے مشروع میں شرین رہتے ہیں اور ہمارے رہنمائی کرتے رہتے ہیں اور یہاں بھی ربصادہ اکرامی جو برابر محلت تک کی اسکلارے کو آگے پڑھانے کے سرابط کوشش کرے ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہترین پر لائے فرمائے آمین یارپالعالوی منجانی کاری سعیر احمد صاحب بہن میں جامعہ سنلیہ ایتا روح تیلاش پر سہر نکر سلام علیکم احمد